اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان شمس الدین التتمش اور رضیہ سلطانہ کے درمیان تعلق کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی مزید ویڈیوز آپ تک باوقت پہنچ سکیں دوستوں سلطان شمس الدین التتمش اور رضیہ سلطانہ کے درمیان تعلق جاننے سے پہلے ہم آپ کو سلطان شمس الدین التتمش کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھا سلطان شمس الدین التتمش ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا اور کتب الدین عیبہ کا غلام تھا وہ بہت دلیر اور مہم جو تھا اس کے بھائیوں نے اسے حسد کی بنا پر اسے فروخت کر دیا بعد میں سلطان کتب الدین عیبہ نے اسے خرید لیا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی سلطان نے اسے بدابیوں کا حاکم مقرر کیا اور اپنی بیٹی کی بھی شادی اس سے کر دی سلطان کتب الدین عیبہ کی وفاق کے بعد التتمش شمس الدین کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا سلطان التتمش نے جب حکومت سنبھالی تو اسے بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ملک میں بغاوتیں شروع ہو گئیں صبح بنگاہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا سندھ اور ملتان میں ناصر الدین کا باچہ نے بغاوت کر کے خود مختاری کا اعلان کر لیا تاج الدین یلدوز نے لہور پر قبضہ کر لیا راج پوتو سرداروں نے بھی سرکش ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں ان حالات میں التتمش نے اپنی صلاحیوں کو بروے کار لاتے ہوئے تمام مسائل اور مشکلات پر قابو پا لیا اس نے بکرے ہوئے علاقوں کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط حکومت بنائی سلطان التتمش نے دلی میں مسجد قوت الاسلام اور قطب منار مکمل کیا سلطان التتمش پہلے مسلمان حکمران تھا جس نے عربی طرز کے میارے سکے جاری کیے وہ علم و فنون کا قدردان تھا اس نے رایہ میں عدل و انصاف قائم کیا سلطان نے اپنے دور حکومت میں اپنے وفاداروں کی ایک مجلس بنائی جو پادشاہوں کو مشورے دیتی تھی مجلس میں شامل لوگوں کو امرہ چہلگان یعنی چالیس امرہ کہا جاتا تھا سلطان التتمش نے بارہ سو پینتیس عیسوی میں وفاد پائی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں رضیہ سلطانہ کی کہ رضیہ سلطانہ کا سلطان شمس الدین التتمش سے کیا تعلق تھا دوستو رضیہ سلطانہ سلطان شمس الدین التتمش کی بیٹی تھی سالہ تین کے عہد میں رضیہ سلطانہ پہلی خاتون تھی جو تخت پر بیٹھی وہ غیر معمولی صلاحیوں تو کی مالک تھی وہ اپنی بھائیوں کے مقابلے میں سلطنت کے امور میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی وہ اپنے باپ کی عدم موجودگی میں امور سلطنت چلاتی تھی سلطان التتمش کی وفاد کے بعد دلی کے عمام نے رضیہ سلطانہ کو پارہ سو چھتیس عیسوی میں دلی کے تخت پر بیٹھایا جب رضیہ سلطانہ تخت نشین ہوئی تو ترک امرہ نے اس کی سخت مخالفت کی جبکہ دلی کی عوام نے آخری وقت تک رضیہ سلطانہ کا ساتھ دیا وہ انتظامی معاملات کو خوب سمجھتی تھی اس نے مشکل حالات میں مسائل پر قابو پایا صوبوں کے گورنروں نے بغاوت کر دی اور ہندووں نے سرکشی کی اس نے بات چیت کا راستہ اختیار کر کے بغاوت کو ختم کر دیا اس نے ایک باغی ترک امیر ملک التونیہ سے شادی کر کے باغیوں سے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اگرچہ رضیہ سلطانہ نے صرف چار سال تک حکومت کی لیکن اس نے بڑی قابلیت سے تمام انتظامی خرابیوں کو دور کیا رضیہ سلطانہ کے بعد اس کا بھائی موزد دین بہرام شاہ بارہ سو چالیس اسوی سے بارہ سو بیتالیس اسوی تک حکمران رہا بہرام شاہ کے بعد رکن دین کا بیٹا سلطان مسعود تخت نشین ہوا وہ جلد ہی احشو اشرت میں پڑ گیا جس کے باعث بارہ سو چالیس اسوی میں اس کے چچا سلطان ناصرد دین محمود نے حکومت سنبھال لی دوستوں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تاکہ ہم اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک باوقت پہنچا سکیں تاکہ ہم اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو پسند آئے